بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آشیانا سکاٹلینڈ گلاسکو کے سٹوڈیو جو میں موجود ہیں اور آپ سب کو خوش حمدیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آج کے ہمارے سٹوڈیو میں ممان ہیں جنب عمران علی صاحب اور ان کے ساتھ لہر لغمانی تشریف رکھتی ہیں آپ کو سامین آج یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے سٹوڈیو میں عمران علی تشریف رکھتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی دیر میں محسوس ہوگا کہ ہمارے سٹوڈیو میں عمران علی کے ساتھ آتھی شارو خان تشریف رکھتے ہیں کیونکہ ان کی آواز خوبصورت آواز جو ہے یہ نیچرل ہی ان کی آواز میں شامل ہے شارو خان کی آواز ان کا انداز تو آپ کو یہ جان کے بلکل حیرت بھی ہوگی ابران ہوگا کہ یہ آواز تو کچھ اور آ رہی ہے تصویر کچھ دیکھ رہے لیکن حقیقت میں ہمارے ساتھ یہ شارو خان ہی تشریف رکھتے ہیں لیکن کا اصلاح نام عمران علی ہے عمران علی صاحب السلام علیکم ہمیں خوش حمدیت کہتے ہیں لہر آپ کو بھی اپنے سٹوڈیو میں اس پروگرام میں خوش حمدیت کہتے ہیں آپ کیسے ہیں جناب آپ سے جناب ہمیں بڑی شوق تھی بہت عرصے سے آپ کا سن رکھتا تھا کہ گلاس گو میں شارو خان کی آواز گونجتی ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے سننے والوں کو اپنے ناظرین کو آپ کی آواز اور آپ کی پرسنلیٹی کو تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تو آج آپ سے کچھ باتچیت ہوگی جناب آپ کے آواز کے حوالے سے پہلے تو یہ بتایے کہ آپ کو یہ کب محسوس ہوا کب آپ کو دریافت ہوا کہ آپ کے اندر شارو خان بھی جو ہے وہ بھی آپ کی آواز میں گونجتا ہے آپ کے اندر بستا ہے مجھے کچھ خاص اتنا پتا نہیں تھا دوست گھر والے سب کہتے تھے کہ تمہاری آواز شارو خان سے ملتی ہے تو بس ہیستہ ہیستہ احساس ہوا اور باتا لگا تو یہ محسوس ہوا بالکل ویسے یقین مانی ہے میں نے ایک دفعہ ان سے فون پر بات کی کچھ عرصہ پہلے ہماری دوستوں سے بات ہو رہی تو مجھے انہیں نے کہا کے ان سے بات کریں تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ شارو خان سے بات کریں میں شارو خان میں تھوڑی دل میں بڑا الارڈ میں نے کہا میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں شارو خان کا فون میں بات کر رہا ہوں میں نے مجھے بالکل نہیں بتایا کہ میں شارو خان کی جو ہے وہ وائس اوور کرتا ہوں لیکن میں بڑا وہ جناب بڑے خوشکسمتی اپنے آپ کو سمجھ گئے بڑا خوشکسمت اور ان سے بڑا وہ ایکسائٹڈ سا ہو کے بات کر رہا تھا جی شارو خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک بعد میں جناب وہ مجھے دوسرے دوسرے نے بتایا نہیں ہے یہ شارو خان کی وائس اوور کرتے ہیں تو مجھے بڑی شوق تھی مجھے بڑی یہ خواہش تھی کہ میں ان سے بھی بات کروں تو آج آشانہ سکوٹلینڈ گلاسکو سوڈیوز کا شکر اظہار ہو کے انہوں نے میں موقع دیا کہ آپ سے انٹیوئے کریں یہ میری بھی خوشکسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے تینکیو تو آپ کو میں عمران علی کہوں یہ شارو خان کہوں میں جی مشکل بن رہا ہے آپ کو میں فیلہ شارو خان ہی کہوں گا کیونکہ آپ کی آواز بھی بالکل ویسی ہے آپ کو جناب آپ کی جو آواز ہے یہ وائس آواز ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے اس کو محسوس ہوتا ہے ویسے یہ آپ کا جو انداز ہے اسی انداز میں آپ نارمل ہی بات کرتے ہیں جو شارو خان کی انداز میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تھوڑا سے کچھ لوگو ہوتے ہیں کہ اس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے اس کو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے نہیں نہیں مجھے چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری ریل وائس یہ ہے میں نوٹس کر رہا ہوں ویسے بالکل مجھے ہی لگ رہا ہے کہ شارو خان سے بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے جناب آپ کچھ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے چلیں آپ سے گزارش کریں کہ ہمارے سننے والوں کو کچھ اپنا کوئی ڈالاک شارو خان کا کوئی فیوریٹ آپ سنائیے تھا کہ ہمارے سننے والے خود بھی جان کے محسوس کر سکیں کہ واقعی آپ شارو خان سے محاطب ہیں ویسے تو شارو خان کے فلموں کے بہت سے علاقے ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے میرا فیوریٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے وہ سنانے کی کوشش کروں گا کہ کون کا مخ برداشت کرنے کو پیتا ہے ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں تمہیں دیکھ سکیں تمہیں برداشت کر سکیں بے ہوش ہو سکیں پاروں کو بھولا سکیں پر چندر مکھی ایک پاروں کی یادیں ہیں جو ہمیں ہوش بھی نہیں کھونے دیتے کیوں کیوں اتنا پینے کے باوجود بھی اس کی یاد ستاتی ہے دن پر کیوں کیوں اتنا ناسمجھ ہو جاتا ہے انسان کیوں غلطی کر بیٹھتا ہے کہ زندگی کے راستے آلق ہو جائیں ایک چلا جائے شادی کے راستے پر اور دوسرا بربادی کے تینکیو بہت اچھا اور شارو خان کی فلمیں میں یقیناً آپ بہت دیکھیں گی سارے سارے میں یقیناً آپ فین بھی ہوگی کونسی آپ کی فیوریٹ فلم ہے کونسی فلم آپ کو اچھی لگی سارے فلمی تو اچھی لگی کیونسی آپ کی فیوریٹ فلم میں بیٹھتا ہے بالکل فین فلم کا نامی فین ہے فلم کا نامی فین ہے کیونکہ اس میں ایک فین ہوتا ہے شارو خان کا بس اون دونوں کا دکھایا گیا ہے آپ اس کے اندر تو میں کبھی کبھی زندگی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہاں مجھے لیا جاتا اس کے ساتھ تو کچھ موقع مل جاتا کچھ کرنے کا تاکہ اس کو بھی پتہ لگتا زندگی میں کہ کوئی ایسا شخص ہے اس دنیا میں کہ جس کی وائس مجھ سے ملتے ہیں ماشاءاللہ کبھی آپ کی ویسے ملاقات ہوئی شارق خان سے کبھی کسی کانسٹ میں کبھی آمنا سامنے نہیں ہوا دیں لیکن مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کبھی گلاس گو میں ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے شارق خان کو کہیں گے کہ آپ خموش ہوئے سنیے تو اس کے ساتھ ساتھی جناب شارق خان کی فلمیں بھی آپ نے دیکھی کبھی میڈیا میں آپ کو کبھی جس طرح ہمیں تو بہتا چلا آپ نے آپ کو اپروچ کیا کسی اور بھی میڈیا پرسن نے یا کسی میڈیا ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں آئیں یا آپ نے کبھی سامنے آئیں یا بھی آپ اسٹ ہیں میں نے کچھ ایڈ کیا ہے ریڈیو کے اندر جسے زیادہ اور کچھ نہیں ریڈیو میں ایڈ کیا ہے ہمارے لوکل آواز ہے فلم سنتے ہم سمین ہمارے نظرین سنتے ہوں گے وہاں بے بی شارق خان کی جو آواز سننے کو ملتی ہے وہ انہی کی آواز ہے تو کچھ اور ایک ڈالاگ پلیز ہمارے سننے والوں کو سنا دیجئے جناب وہ ہے کہ آپ کو فین فلم کا ہی سنا دیتا ہوں جی پلیز وہ دو ایک ڈبل سین دکھایا گیا اس کے اندر اس میں دو وائز ہیں دو وائز ہیں دونوں کی ہیں اس نے میں بھی کوشش کرتا ہوں کرنے کی جہاں وہ سے کہتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ بلکل غلط ہے میں نے اتنا کچھ کیا آپ کے لئے اور آپ کہتے ہیں شپ تم ہوتے کونوں میرے لئے کچھ کرنے والے آپ کا فین تم نہیں ہو میرے فین آپ کی لائف کے پانچ منٹ بھی نہیں سکتے کیا مجھ کو میری لائف ہے میرا ٹائم ہے تمہیں پانچ سیکنڈ بھی کیوں تو اور اگر آپ نے کوئی انٹرنیٹ پہ بھی یا کوئی یوٹیوب بغیرہ پہ بھی کبھی اپنے اپنے میرے بہت لوگ خوش ہوتے ہیں بات کر کے کچھ پرسنل لائف میں ایک ویب سائٹ ہے جہاں میں کال پہ جاتا ہوں لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں سامنے نہیں آتا لیکن بات کرتے ہیں وہاں پہ تو ایسے لگی مجھے خود ایسے اتفاق ہوا ہے نظرین کہ میں نے جب ان سے بات کی مجھے یقین مانی ہے کہ میں کافی ایک سائٹیڈ ہوگا شاروخ خان سے بات اور یہ ذرا لیٹس آگیا وہاں بھی ایسا ہی لگتا ہے سب لوگ سار کال میں سار کال میں شاروخ سے بات کرنے ہیں تو وہ کونسی ویب سائٹ ہے کس طرح آپ کو ہمارے ناظرین جب سننا چاہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ پر یہ کچھ تو وہ کچھ اس کے حوالے سے یہ ایک میری پرائیوٹ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آگے جال کے اگر کبھی آپ چاہیں مجھے سلوکے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج آشیانہ سکارٹن گلاسکو کی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عمران علی موجود ہے جن کی آواز ہو بہو شاروخ خان سے ملتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس آواز کو سن کے محسوس کر رہے ہوگے کہ آپ شاروخ خان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے چل کے شاروخ خان صاحب سے کچھ اور بات چیت کرتے ہیں اور کچھ باتیں ہوں گے ہماری مہمان جو ہیں شام تین سے چھے بجے وہاں پہ یہ بولیوڈ کے اپڈیٹس دیتی ہیں گانے اور بولیوڈ کی آپ کو اس کی انفرمیشن دیتی ہیں سٹاس کے حوالے سے بلکھل بریک سے آگے چل کے بات بریک میں لہر لگمانی سے بھی بات کریں گے کچھ ان کے حوالے سے بات ہوگی تو لی جی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوگے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لہر لگمانی نمستے جی لہر جی آپ نے کچھ ابھی بات سلسلات شروع کرنا چاہئے تو کر سکتی ہیں میں جو ہے باشیانہ ٹیوی کے ساتھ جو ہے فیوچر میں جڑنے والی ہوں اور یہی جو ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ انڈین کمیونٹی کے حوالے سے جو ہے ہم کچھ پروگرام بنائیں کچھ بھی ایسے چیزیں جو ہمارے گلاسگو میں جو کافی ساری مکس کمیونٹی ہے رہتی ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کچھ یہاں پر بنا کر لے کر آوں گی اور پھر آگے دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ ان کو دیکھ بھی سکیں گے آشانہ سکارلنٹیوی پہ بھی تو ہمارے ساتھ لہر لگمانی موجود ہیں جو کہ آوازہ فیم پر پروگرام کرتی ہیں لہر بولی وڈ کیفے سیٹڈے 3-6 پی ایم جناب شام کو یہ کرتی ہیں آفٹرنون تو ابھی جیسے کہ پہلے بھی پروگرام کے پہلے سے میں ذکر کر رہے تھے کہ عمران علی جن کی آواز بلکل خوبہ شارو خان سے ملتی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ باتوں کے سلسلہ پہلے بھی رہا ہم نے کچھ ان سے بات چیت کی ابھی ان سلسلے باتوں کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں اور شارو خان صاحب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کے کافی انٹرنیٹ پر جو آپ کا اپنے پیج ہے اس میں کافی فینز ہیں بہت ڈیمانڈ بھی آتی ہوگی کہ جناب آپ کے کافی میں نے آبادار بات ہو رہی تھی کہ کافی فینز ہیں وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں ہمیں ڈیالوکس نہیں ہیں فون پہ رابطے ہیے وہ تو کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ آپ بولیوڈ میں کبھی رابطہ کریں کچھ آپ کو چانس ملے وہاں پہ یا میڈیاں میں باگیاں ہیں اس طرح بولیوڈ میں کبھی ایسا ہوا سلسلہ یہ کبھی سوچا ہے یہ کوئی پروگرام ہے سوچا تو بہت ہے کرنا ہے لیکن ابھی یہ فالو نہیں کیا بہت زیادہ ابھی صرف ایک شوق کے ہاتھ تک رکھا صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر جب ہے یہ ٹیلنٹ بس اس کو اپنے اور دوستوں کی تک رکھا ہو ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی سا چانس ملتا ہے کہیں بولیوڈ میں یا کہیں بھی تو ضرور کروں گا ہم جناب خوش کسمت ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو ایکسپلور کیے گلاسکو میں سب کو بتایا تو ہو سکتا ہے کہ اسی میڈیا کے حوالے سے آج کال تو بڑی چوٹا تا گلوبل بھی لے جائے اسی میڈیا سے کہیں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں کہیں بولیوڈ تک بھی پہنچے ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو کہیں آفر بھی آجے تو یہ جناب بڑی صورت آپ میں ٹیلنٹ ہے اس پہ آپ ضرور گوھر کیجئے کچھ سوچئے اس طرح کا بھی تاکہ آپ ٹی وی پہ بھی سکرین پک سرینگ پہ آئے آپ کو دیکھیں کیونکہ یہ ٹیلنٹ ہے اس کو زیادہ کیجئے ملکل لہر آپ کو بھی چانس دوں گا آپ بھی کچھ باتچیت کرنا چاہتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں فیمیل فانس کے حوالے سے کہ وہ جب آپ کی آواز سنتی ہیں تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی مزاق آپ نے ایسے کیا اور وہ سچ میں جو ہیں اس مزاق میں اس کو سیریس مان لیا ہو ہوتی ہیں لڑکیوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو ان کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل شارو خان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی ویب سیڈ ہے جہاں میں سامنے نہیں آتا صرف کال پہ ہوتا وہاں میری آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کو کال پہ لے سکتا ہوں تو کافی ساری لڑکی آتی ہیں بولتی ہیں بات کرنے کے لیے اور یہی فیل ہوتی ہے ان کو پتا ہی نہیں لگتا کہ وہ کسی اور سے بات کرتی ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ شارو خان سے بات کرتی ہیں یہی حقیقت ہے میں نے کچھ جب بات کی فون پہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا فون آیا دوس نے کہا یہ بات کریں شارو خان سے میرے ساتھ بھی یہی ہوا میں بھی کافی ایکسائیٹی اور بہت سوڑے رہے ہیں اور بہت سوڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بیلکل ویسے لیکن کبھی کبھی میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ساری میں شارو خان نہیں تو وہاں تھوڑا سا سیڈ ہو جاتے ہیں آپ بتایا نہیں کریں کسی کے دلنے پرے ہیں ایسا اچھا نہیں لگتا کیونکہ چلیں ٹھیک ہے بلکل بلکل بڑی اچھی بات ہے تو کچھ ابھی یہ باتیں دوری ہیں ایک اور ڈالاگ پلیز ہمارے سننے والے ہیں تھوڑا سا زیادہ انچی آواز میں کچھ سنائیے تھا کہ بلکل ایسے فیل ہو کہ شارو خان جناب چلیں آپ کو وہ سنا دیتے ہیں ایک آشانی آپ کے لیے آشانی آپ کے لیے سنا دیتے ہیں آشانی سکارٹر گلاس کے سٹوڈیز کے لیے اب یہ بنا لیتا ہوں کہ امی جان کہتی تھی کوئی بھی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب بڑیئے کا دماغ میاں بھائی کے ڈیریں آشانی ٹی وی پر آ رہا ہوں جناب آگے بھی چل کے پروگرامز میں آشانی پر آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ شارو خان جو ہیں جن کا سلام عمران علی ہے انقریب آنے والے وقت میں بھی آپ ان کو آشانی پر دیکھ سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ لہر لگمانی جو ہیں یہ بھی پروگرامز لے کے آئیں گے جس طرح نے ذکر کی ہے تو ضرور آپ ان کے بھی پروگرامز میں ان کا ساتھ دیجئے گا ہمیں آپ کی فیڈبیک اب انتظار رہے گا بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو شارو خان کے یہ جو ڈائلاگزیں کیسے لگے آپ کو کیسا لگا ہمیں تو بالکل وہی آواز لگی آپ بھی بتائیے گا آپ دیکھیں گے سنیں گے تو ہمیں فیڈبیک آشانہ سکارلنٹ ٹی وی پہ دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا خیارو خان صاحب ہمارے گلاسکو کرینے والوں کے لیے یہ آپ کی جو فیانز ہیں جو بھی آپ کو سنتے ہیں ان کو کوئی مسی دینا چاہیں کچھ بتانا چاہیں کچھ کہنا چاہیں میں سب سے یہی کہوں گا کہ سب لوگ مسکراتے رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی غر نہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لہر آپ بھی اپنے فیانز جائے ہیں آواز ایف ایم پہ بھی آپ کے سننے میں لے گلاسکو میں بہت کافی اچھتے ہیں کتنے سو کہ آپ کو آواز ایف ایم پہ پروگرام کرتے ہوئے آواز ایف ایم کے ساتھ ہوں پچھلے سات اٹھ سال سے ہوں لیکن پروگرام جو ہے میں نے شروع کیا ابھی دو سال ہی ہوئے مجھے کیونکہ ظاہر سے باتیں اور مصروفیات بھی ہیں میری بھٹ ٹو یارز ہو گئے مجھے آواز ایف ایم کے ساتھ بھٹ میرا میسج ہے ہی ہے کہ بس آپ آشیانہ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اور آواز ایف ایم سنتے رہے ہیں اور جاوید جی آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ آپ پر انمائٹ کرنے کے لیے اور یہی جو ہے ہمیشہ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ آشیانہ ٹی وی جو ہے ہمیشہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور ہر نئے کلاکار یا جو بھی ٹالنٹ ہے جس کے پاس بھی سکل ہے اس کو چانس ملے اور وہ بھی ایسے ہی آگے بڑھتا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نظرین آپ سب کو بہت شکریہ جو نے اپنا ٹائم دیا ضرور اپنی فیڈ بیک دیجئے گا اپنے کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کس طرح ہم اس پرورام کو اور بہتر بنا سکتے ہیں یا ہمارے شارک خان کو بھی کچھ اور آپ نے بروک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے وہی حوصلہ آئی ہے ہمیں وہ ملے گی تو ہم آگے بھی جو ہے اچھی ہو بری ہو بڑھ فیڈ بیک ضرور ہونی چاہیے ہم دیکھ سکیں کہاں کہاں ہمیں آپ کو صدھار سکتے ہیں نظرین فیڈ بیک انتظار آئے گا خاص طور پر ہمارے دوست عمران علی کے لیے کہ کس طرح اور بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں جو آرڈیونز ہوتے ہیں ویورج ہوتے ہیں وہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اور یہ بہتر اپنی پر سکتے ہیں ہماری پر ایٹلی اپنی پر ایٹلی سے ہمیں اداول دیئے جنب کہ یہاں کے ہمیں ہمارے جو کلاسکو کے رہنے والے ہیں ان کو یہ انٹرٹین کریں مینجر بن جانتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی شہر خاصل آپ سر کا بھی شکریہ اللہ حافظ